آرد درائے بچن اور چاہت تیوانی کے بیچ میں ہم کمپریزن کرنے والے کیونکہ دونوں کی جو ایج ہے وہ آلموس سیم ہی ہے دونوں کی بیچ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اور تیوانی جو ہے کافی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے اس ویڈیو میں ہم وہی جاننے والے دو منٹ کی ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کرنا سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں کی ڈٹوپ برت کو لے کر سب سے پہلے آپ کو بتا دوں بھائی چاہت کی جو ڈٹوپ برت ہے وہ 28 نویمبر 2009 ہے یعنی کہ چاہت جو ہے 13 سال کی ہو چکی ہے وہی اگر بات کی جائے آرد دیا کو تو آرد دیا 16 نویمبر 2011 کی ہے اور آرد دیا جو ہے 12 سال کی ہو چکی ہے وہی اگر بات کی جائے بھائی یا فلموں میں یا پھر ڈراموں میں کام کو لے کر تو وہی اگر بات کی جائے چاہت کی تو چاہت نے کیساری نادان شمی رشمی روکیٹ شکل اڑان اور ہچکی جائے سی ڈراموں میں کام کر چکی ہے وہی اگر بات کی جائے آرد دیا کو لے کر تو آرد دیا جہاں سے ٹچ جیسی چوڑو اور جیسے نا جیسے فلموں میں یا پھر ڈراموں میں کام کر چکی ہے اسی طرح کی سے اگر بات کی جائے اوفیشل اکاؤنٹ کی انسٹرگرام کو لے کر تو آپ سب کو پتا ہوں گا آرد دیا کا کوئی اوفیشل اکاؤنٹ نہیں ہے تو ان کے انسٹرگرام پر 1.2 ملین جو ہے آپ کو فالوورس دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو بتا دوں کہ بھائی جو چاہت تیوانی ہے وہ کافی زیادہ ہارٹ ورکنگ ہے اور انہوں نے کافی کم عمر کے اندر ہی کافی بڑا مقام حاصل کر لیا ہے وہی اگر بات کی جائے آرد دیا کو لے کر تو آرد دیا جو ہے بھی سکول پڑھائی کر رہی ہے فیلال آرد دیا جو ہے بھی اپنا قدم بولیوڈ یا پھر کسی بھی ایک طریقے سے فلم و ڈرامو کے اندر نہیں رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کا کریئر ابھی شروع ہو سکے آپ کو بتا دوں بھائی بگ بی کی جو ہے گرین ڈاؤٹر ہے آرد دیا اور آرد دیا کو ایچھے تو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کافی زیادہ آرد دیا کیوٹ ہے اپنی سادگی کے وجہ سے کافی زیادہ فیمس بھی ہو چکی ہے آرد دیا لیکن اگر اس بات میں دیکھا جائے چاہت کے بارے میں تو چاہت کافی زیادہ آگے نکل چکی ہے آرد دیا سے ایک سال بڑی ہے آپ کو کیا لگتا ہے دونوں کے بیچ میں کامنٹس میں ہمیں ضرور بتان آپ کس کے فینس ہو